السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازیں سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے میں نے لاسٹ کلپ میں آپ لوگوں کو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا انشاءاللہ جتنی بھی نمازیں ہیں سنت، نفل اور صلات تسبیح کی نماز جتنی طرح کی بھی نمازیں ہیں ساری نمازوں کے پڑھنے کے طریقے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائیں گے اور یہ ایک سیریز ہے نماز کی پوری تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ سنت نماز کیسے پڑھتے ہیں لاسٹ کلپ میں میں نے آپ لوگوں کو فرض نماز کا طریقہ بتایا تھا اگر آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھی ہے تو اس کلپ کو ضرور دیکھئے گا فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد ہم لوگ کچھ سنتیں پڑھتے ہیں جیسے کہ فجر کی نماز میں دو رکعہ سنت ہوتی ہیں سب سے پہلے زہر کی نماز میں چار رکعہ سنت ہوتی ہیں پھر بعد میں دو رکعہ سنت ہوتی ہیں اور سنت بھی دو قسم کی ہوتی ہیں سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ تو سنت نماز چاہیں جو بھی ہو چاہیں جو بھی ہو پڑھنے کا طریقہ سب کا سیم ہے کیسے پڑھا جائے گا سنت نماز کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکع سنت یا چار رکع سنت جو بھی آپ پڑھنے جا رہے ہوں جب آپ نے نیت کر لی کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکع نماز سنت واسطے اللہ تعالی کے مومرہ کعب شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے اچھا سنت رسول اللہ کی کہنا ہے یا نہیں کہنا بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں تو سنت رسول اللہ کی کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے سنت بولا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر پڑھی ہیں ویسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو صرف سنت کہلینے کافی ہے سنت رسول اللہ کی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہلے کہ سنت رسول اللہ کی تو سنت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور کوئی بھی نماز ہو سب سے پہلے نماز جب ہم سٹارٹ کریں گے نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے سنہ پڑھی جاتی ہے تو آپ نیت باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت آپ ملائیں جو چاہتے ہیں رکو کریں سجدے کریں اور ایک رکعت آپ کی کمپیلیٹ ہو گئی دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر اب سنہ کو آپ ریپیٹ نہیں کریں گے اس بات کو یاد رکھئے گا کہ سنہ جو ہے وہ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے پڑھی جائے گی پھر پوری نماز میں کبھی بھی نہیں پڑھی جائے گی کہیں بھی نہیں پڑھی جائے گی جب آپ کھڑے ہو جائیں تو بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی بھی صورت ملا دیں پھر رکو میں چلے جائیں رکو کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے آپ اتحیات پڑھیں گے اور اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد ربناتینا یا اللہمینی ولمت نفسی ان دونوں دعاوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں گے اب آپ کو اگر دو رکعات پڑھنی ہے تو آپ سلام پھیڑ دیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو چار رکعات پڑھنا ہے تو آپ دوسری رکعات میں صرف اتحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی صورت ملائیں گے اور جیسے آپ نے پہلے دو رکعات کمپلیٹ کی تھی اسی طرح سے آپ یہ دو رکعات بھی کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے فرق فرض نماز میں اور سنت نماز میں یہ ہے کہ سنت نماز میں دو رکعات آپ پڑھیں تو تو بالکل آسان ہے کہ دونوں رکعات میں آپ کو صورت ملانی ہے لیکن اگر آپ چار رکعات سنت پڑھ رہے ہوں تو پھر چاروں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت آپ کو ملانا ہوگی ٹھیک ہے یہ فرق ہے بس باقی کوئی فرق نہیں ہے اور دو رکعات کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ اتحیات میں بیٹھو گے نا دوسری رکعات میں تو اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو دروش شریف پھر نہیں پڑھنا ہے صرف اتحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح سے چار رکعات آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ سلام پھیڑ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سنت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے تو مجھے امید ہے سنت نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کوئی کنفیوزن ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنڈ باکس میں جا کے کمنڈ کیجئے گا دعاوں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ